بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ہائی کورٹ میں اپیل کرنا یا ریڈ کرنا یا زمان کے لیے درخواست وغیرہ دینا تو چلتے ہیں اس کو جاننے کے لیے اگری سلائٹ پر ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہائی کورٹ میں کیسے اپیل دائر کی جا سکتی ہے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے مختلف قوانین اور ذابطوں کے تحت ہائی کورٹ کے اختیارات کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی ناظرین جن کا کاغذات کی ضرورت ہوتی ہے اپیل زمانت اور وغیرہ کے لیے وہ مندیجہ زیل ہیں نمبر ایک ہے مدعی کے شناثی کار کی کاپی نمبر دو ہے آرڈر جو کہ آپ کے خلاف ماہ تحت عدالت نے کیے ہیں جن کے خلاف آپ نے ہائی کورٹ میں جانا ہے اور کچھ کاغذات ہر کیس کی نویہ کے حساب سے ہوں گے ناظرین اس کا طریقہ کار آپ نے یہ ڈاکومنٹس کس ہائی کورٹ میں کسی وکیل کے ذریعے خود ذریعے یا خود جمع کروانے ہیں اور اس طرح آپ کو کیس کا نمبر مل جائے گا پھر آپ کے کیس کی مکمل طور پر شنوائی شروع ہو جائے گی میں آپ کو یہ مشروع دوں گا کہ کسی کابل وکیل کے ذریعے ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کریں وکیل صاحب آپ کو آپ کا کیس ہائی کورٹ میں فائل کر کے ایک دو دنوں میں آپ کو آپ کا کیس نمبر بتا دیں گے اور اس میں پیش ہو کر نوٹسز بھی کروا دیں گے اور پیشی کی طریق کے بارے میں بھی بتا دیں گے اگر ان طریقوں پر آپ کی ضرورت ہوئی تو آپ کو بلالیں گے اور اگر آپ کی ضرورت نہ ہوئی تو وکیل صاحب خود پیش ہو جائیں گے ناظرین یہ دور دراز جو لہور کے رہنے والے لوگ نہیں ہیں جو دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں یہ وہ ایسا کام کر سکتے ہیں اس کے بعد وکیل صاحب جو لہور کے رہنے والے ہوں گے جن کو آپ نے ہائر کرنا ہے اس کے بعد وکیل صاحب جو بھی آرڈر ہوں گے وہ آپ کو بتا دیں گے ناظرین لہور ہائی کورٹ سے کیسز کی معلومات کیسے حاصل کریں اب یہ ایک سوال ہے تو میں آپ کو یہ بھی انفرمیشن دے دوں ناظرین آپ لہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ سے بھی اپنے کیسز کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں ناظرین یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لہور ہائی کورٹ نے ایک موبائل اپلیکیشن انڈرائیڈ کی وہ بھی تیار کروائی ہے جو گوگل پلے سٹور پر دستیاب ہے جس کے ذریعے آپ اپنے کیس کی معلومات لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہیلپ لائن ڈبل وان تھری فور پر بھی رابطہ کر کے آپ اپنے کیس کی معلومات لے سکتے ہیں تو ناظرین یہ مختصر سا پروسیجور جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور اس سے کچھ نہ کچھ انفرمیشن تو آپ کو ضرور ملی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور دل کرے تو شیئر بھی کر دیں اللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ